بگ بوس اوٹی ٹی میں اس ہفتے بھی سنڈے کا وار اپیسوڈ کافی دھماکے دار رہا ہر بار کی طرح اس بار بھی کرن زوہر نے کنٹیسٹنٹس کے ہفتے بھر کی جرنی کا ریپورٹ کارڈ دیا اور ان کی غلطیوں کے لیے انہیں سنایا لیکن اس بار کرن زوہر کے نشانے پر شو کے سب سے شان سدسی راکش باپٹ رہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دراصل حال ہی میں گھر میں نومینیشن ٹاسک میں نومینیٹڈ کنٹیسٹنٹس کو ڈس ایڈوانٹیج دینے کے لیے بگ بوس نے گھر کے سیو کنٹیسٹنٹس نشانت اور راکش سے کنی دو کنٹیسٹنٹس کے نام پوچھے تھے جس میں راکش نے ڈس ایڈوانٹیج دینے کے لیے پرتیق کا نام لے کر کارن دیا تھا کہ وہ لڑکے ہیں اسی لیے ان میں لڑکیوں سے زیادہ طاقت اور سٹینٹ ہے راکش کی اس بات پر اس سمیں بھی گھر والوں نے سوال اٹھائے تھے کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ طاقتور ہوں یہ ضروری نہیں ہے راکش باپٹ کے اس کومنٹ پر کرن زہر نے کہا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے کمزور سمجھنا بلکل ٹھیک بات نہیں ہے کرن نے کہا کہ راکش کا لوجک انہیں سمجھ ہی نہیں آیا ہے کرن نے کہا کہ اگر راکش شمیتہ کو بچانا چاہتے تھے تو وہ صاف شبدوں میں بول سکتے تھے کہ انہیں شمیتہ کو بچانا ہے لیکن یہ کارن دینا کی پرتیق شمیتہ سے زیادہ سٹرونگ ہے یہ غلط ہے کرن نے راکش سے کہا کہ ہم ایسے سمجھ میں جی رہے ہیں جہاں اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں حالانکہ راکش نے اپنے کئی ہوئی بات کی صفائی دینے کی کافی کوشش کی راکش نے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ مہلائیں کتنے طاقتور ہوتی ہیں راکش نے کہا میں مہلائوں کے بیچ رہ کر ہی بڑا ہوا ہوں راکش نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے صرف نشانت کو منانے کیلئے اپنا پوائنٹ رکھا تھا وہ ایسا سوچتے نہیں ہیں حالانکہ کرن زہر کو راکش دوارہ ان کی صفائی میں کہی ہوئی باتیں بلکل سمجھ نہیں آئی کرن نے کہا کہ راکش کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے وہیں کرن زہر کے جانے کے بعد راکش خود پر لگے ان الزاموں سے دکھی نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شو میں اب نہیں رہنا چاہتے ہیں